دعا برحجد خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن وليک الحجت بن الحسان سلواتکا علیہ وعلا بائی فیہا ذہی ساعت وفی کل ساعت وليم وحافظم وقائد مناصرم ودلیل وائن عطاعت اس کے نہو ارزا کتوان وطمت اہو فیہا وطویل یا مدبر الامور یا باعث من فالقبور یا مجری البہور یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام یا اکشف القرب ان وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعج الفرجہ علی محمد بہواز بلند صلوات ذکر پاک دی قبولیت وستیں کھولے دل نال صلوات بانیان جلسہ دے خرچ و خرجات دی منظوری وستیں اچھے آواز نال صلوات کافی مجمع باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین سیداد دشمنت لانت قلم صلوات سر حضرات چیہ آواز مولا کائنات تُسن سارے اندر تُعایا منظور و قبول فرمائے مولا تُنیہ دعائی نیک مقاصد مولا شرعی پورے فرمائے بانی جلسہ دے مولا توفیقات اضافہ فرمائے مولا انہانو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے بڑا پرمسرت موقع بڑا خوشی دا موقع اس پرمسرت اور خوشی علی دن دی مہدون مبارک پیش کرنا کہ مولا دی آمد دی تُسن سارے انہو مبارک ہوئے اور اصلا شیعہ ہی خوش نصیب ہیں جنہان دے بہران امام ہیں بہران دے بہران سید بہران دے بہران سچے بہران دے بہران سخی بہران دے بہران ماسون جڑے چوب بیٹھے ہو بہران دے بہران رسول دے سکے اساں شیعہ نو اپنے امامہ دی ولادت بھی یا دے شہادت بھی یا دے اس دا حق بندا ہے جنہ دے امام دی جسنو ولادت یا دووے امناوے سانو ساڑے امامہ دی ولادت بھی یا دے شہادت بھی یا پہلے امام دی آمد دے تے آمدی کہیں عام گھارج نہیں ہوئی جہنو دو عالم پہ جھک دی اس خانہ کا بہج میرے مولا علی دے ظہور ہوئے جس دی میں تمام نموارک بات پیش کردہاں کہ اس خوشی دا صدقہ مولا تو نے خوشیہ نصیب فرمائے مولا تو یہ ساری دعائیں مستجاب فرمائے حق کا حقیقتا مجھے حامل بنا دیا محفل کو وجہ رونہ کے محفل بنا دیا آئے علی ولی تو یہ بولا خدا کا گھر تو نے مجھے تواف کے قابل بنا دی انشاءاللہ تو سجین دے رہا ہو اب آدھر شاد رہا ہو چونکہ پڑھنا آج مولا علی دی آمد دے مولا دے ظہور پڑھنا ہے تے میں وہ تو شروع کرن مولا دے ظہور دی فضیلت تھوڑے دے دے ڈبل آواز جنان دے باندھ کر ڈبل آواز ناوے بیس تھوڑے جی ودھا دے مولا دے ظہور ہوئے اور جڑا کچھ میں کتاب میں پڑھے آئے چار دیواران قابدی ہیں چار دیواران جڑی ہیں انہاں میرے مولا علی تے سلام پیش کی کوئی دیوارہ دیا یا سلام علیکہ یا امیر المومنین کوئی آ دیا یا سلام علیکہ یا سید الاوسیہ کئی دیوارہ دیا یا سلام علیکہ یا سید الاولیہ جڑا دروازہ کابدہ اسے چو سلام آئے السلام علیکہ یا باب اللہ سیر مار چھوڑے نے بولے نے اللہ دے گھار دا دروازہ پہا دا ہے تیرے تے سلام ہوئے اللہ دا حقیقی دروازہ توں ہے اور ساڑے بندے کیوں جو مولا علی تے کئی بندے سڑ دیں اسے لئے سڑ دیں انہوں بھی سڑ دیں وہ آ دیں جی پرانی دیوار آئی حضرت ابراہیم دے بیلے دی بنی تے ہاتھ ساتی تا اور تے ڈھائے پہی شنیاں شور مچا دی تا جی پرانی دیوار آئی میں آنا ٹھیک ہے جی اسا توڑے نہ لڑ دے نی سے چلو اتفاق کرنے ہیں پرانی دیوار آئی نہ کتھ کوئی زلزلہ آئے نہ کوئی ہوا نہ آندھی نہ بارش چلو پرانی دیوار آئی ڈھائے پہی کدا اے وی کلے ہم بہے کے سوچے آکار جی پرانی دیوار ڈھائے تھا پہی ڈھائے ونجنا تا حادثہ ہو سگدہ ہے لیکن ڈھائے کے وقت دیوار دا جڑ ونجنا اے حادثہ نہیں اے موجزہ ہے ہاں جی سرکار علی بادشاہ دا ظہور ہویا خانہ کعبہ دے این سنٹر ہے تیرہ چودہ پندرہ سو سولہ نو جناب محمد مصطفیٰ آئے ایک جملہ فضیلت دا اس دے بعد قصید شروع ٹائم انہوں ہو گئے اہو باسی اندھا پہلی برکت شروع ہو گئی اندھا سانو آئے ہوئے لفظی بولویندہ جیڑا بندہ کو اکھی جا نوٹے اہو باسی لے لگا اسا بابا اسا ان ویسے ترہی تری جی چوتھی رہا تھے اسا آپ تھکے ترکتے ہوئے ہیں تیسانو ان پڑھا منا ہے توسا آپ تے مہربانی کرنا ہے بھئی مطلبے نا اسا سمیئے نا توسا سمیئے سالہ جیندے رہا ہو سولانو جناب محمد مصطفیٰ آئے بھران علی نوہتھاں تے چایا کہیں لے سجے رکھ سارت بوسا کہیں لے خبے رکھ سارت بوسا کہیں لے متھا چمدن جے لطف لہوتا لفظہ دا رسالت نے امامتن پہلی گھٹی کابیچ دیتی پچھلی جاگ دے بیٹھو آپنی زبان چو سائی ترہی دے ہانے اندہ علی نبی دے ہتھاں تے بولے فرمیدن یا رسول اللہ کے سنو ماما آسمانی صحیفے زبور تورات انجیل یا قرآن سرکار سجے خبے ویک کے فرمیدن آدم تجا کے عیسیت آئیں سارے نبییاں دیاں روحاں آئی ہوئیں تیری مبارک دے مین میں چاہنا تھوڑا تھوڑا ہر کتاب چپڑ ہر کتاب چپڑ سرکار علی علیہ السلام نے پہلے زبور شروع کی اے ڈی سونی زبور پڑی اے زبور لتھی کہیں دیتے ہے بھائی کوئی بیٹھا ہے بھائی بولا نا لا اوہ آدھا تو آپ پڑت بول اچھا جی آزر اے بھائی زبور نازلو یہ جناب دعود علیہ السلام اللہ دا سریلہ نبی جتن زبور دی تلاوت کرے آپ پر اندے ہوا اچھ رکو میں دے جناب علیہ زبور پڑی جناب دعود علیہ السلام اگام وعد کیا دن واہ یا علیہ تیرے کیا کہنے جناب علیہ تورات پڑی موسیٰ نبی ہاتھ جوڑ کہا دے مولا میں نو شگردی تے رکھ دے ہو ہر کوئی تا نہیں بھولیں دا جشن بھائی سننے نہیں ویندے جشن منائے ویندیں تے جشن جڑے منائے دیں اس وجہ تو منائے دیں جو منافقان پتہ لگے آج مولا علیہ تا جشن تُسا این چپ کر کے بیٹھے ہو تُسا سننے نہیں ہو منامن نہیں ہے آباد اور شاد رہو شاہ اللہ تُسا جین دے رہا ہو یا علیہ کھڑا لے سا دا آباد رہے جناب علی تورات پڑی موسیٰ دے میں نو شگردی تے رکھ دے ہو جناب علی انجیل پڑی ترے دے ہارے آن دا علی نبی دے ہتھاں تے انجیل سنوائی عیسیٰ نبی نبییاں دے صافی چوکہ ماد کیا دے مولا آج مان گیاں لتھی میں تھے عالم علی ہے شاہ باش حالہ جین دے رہو آباد اور شاد رہو مہربانی مولا تنو آباد اور اے ہون سونے بیٹھے لگ دے ہو اے جیڑا تُسا بولین دے ہو نا اے بولن تا دور دگا لے چھے میں بادشاہ دا فرمانے میرے دادے علی دے ذکرے اللہ ہم سولے علاہ محمد و آلہ محمد میرا چھے میں بادشاہ فرمانے میرے دادے علی دے ذکرے بولنا تا بہن دو انجھے تھوڑا جا بندہ مسکراب ہوئے او دے چہرے تے ترجی مسکان آجاوے چھے میں بادشاہ فرمانے چھے سال دی تحجت نماز نالو افضلے بسم اللہ جین دے رہو آباد اور شاد رہو شاء اللہ تُسا جین دے رہو تے تھکے ترکٹے ہوئے بندے دا امتحان نہیں لینا چاہیے مولا تنو آباد اور شاد رکھے عیسیٰ نبی یادہ من گیاں لتھی میں تھے آلم علی ہن سرکار محمد مصطفیٰ فرمانے یا علی ہن قرآن سنا جناب علی دی آمدے تری آمل فیل ہن ہاں ہنے کریں دے تہرہ رجاب سان جڑائی اوہائی تری آمل فیل آمل فیل آلے سال کدن تو شروع ہے جدا ہاتھیاں دا حمل ہوئے آئی مکہ تے فیل دا مانا ہے ہاتھی اتھو اے آمل فیل دے سال شروع ہے ہجری شروع ہے یہ ہجرت علی رات توں ٹھیک ہے جی سان نے عیسوی شروع ہے جناب عیسیٰ توں اے تھوڑا جب بولو سہی جو میں پڑھ لما سرکار دی آمدے تری آمل فیل تہرہ رجب تن نزول قرآن چہلی آمل فیل اجندہ سال نزول قرآن ندیرے محمد حد علی قرآن سنا اے تھے بولو آہ میرا ہاں ٹھا رہا شاء اللہ تُسا جین دے رہا ہو یا علی ہن قرآن سنا ترے دے ہاڑیاں دا علی نبی دے حد تے قرآن شروع کیتا سورہ مومنون دیاں اٹھاراں آئتاں علی محمد دے حد تے پڑیاں اللہ جان دے ملیکہ تے نبی جھوم دے پین اے تھا سونا قرآن پڑھیا قرآن تو پہلے جڑا قرآن پڑھے اس قارین علی یادے نا شاء اللہ تُسا جین دے رہا ہو آباد رشاد رہا ہو مولا تن رنگ لائے بڑی مہربانی ہن میرا دل لہ دے جو تنو قصیدہ سنوا چھوڑا اصلا فضیلت دے جملتاں پڑھنے جو مجمع تھوڑا جا نال رال بنجے بندے اس لئے ساڑ گئے تے ہونی ساڑ دین آدین اے علی دا موجزہ نہیں نبی دے حتہان دا کمال اے نبی دے اے حتہان دا موجزہ جو انہاں حتہان تے پتھاری بولین دے آنے علی کی میں نہ بولیا میانت بلکل ٹھیک ہے محمد دے حتہان دا کمالے قدام بہتے سوچیا کر جائیں دے حتہان دا اتنا اثر ہے اس دی زبان دا کتنا اثر ہو سا ہے بھائی ہون ہے اجازت قصیدہ پڑھ دے بھی آج دے حوالے نال تے رجب نال سلواتے کچھ ہی پڑھو جوچا کر کے قصیدہ پڑھیں میں آج تیرا رجب دی ہے سخی ابنے سخی آیا آج تیرا رجب دی ہے آج تیرا رجب دی ہے سخی ابنے سخی آیا آج تیرا رجب دی ہے سخی ابنے سخی آیا آج تیرا رجب دی ہے سخی ابنے سخی آیا آج تیرا رجب دی ہے جو رجب رجشن مناور آئے تو انشاءاللہ ثانی دے دل باغ باغ ہو ویسی ہے سخی ابنے سخی آیا آج تیرا رجب دی ہے سخی ابنے سخی آیا زمانے نونسا چھوڑا زمانے نونسا چھوڑا زمانے نونسا چھوڑا آئلی دے گھارا آئلی آیا حق سلامت رہیں جڑے حق مولت اتائی بشم اللہ آئلی بڑی مہربانی مولت جوانے سلامت جوانے سلامت یا علی شاہلہ تیسے جیندے رہا ہو اب آدر شاہد رہا ہو مولت انہوں رنگ لائے انجیں حق بندہ ہے جشن منا بندہ سخی ابنے سخی آیا علی دے گھر علی آیا کافی اچھ لفظ پہ آندہ ہے وی ہو کے آمنا سمجھنے ہو نا اس قیفیت نو اور میرے بات ذاکر کوئی نہیں نہیں تو میں ادھا نا چاما چلو میں اے آنا بھائی بشیر سالک صاحب پڑھن او دے تو بھائی کوئی لائی دا مولوی آئی بھائی مولوی وی ہو کے آئی اے وی ہو کے آمنا علی قیفیت اے شیر دے رنگ اے کافیہ ذہن چرائے اے سخی ابنے سخی آیا علی دے گھر علی آیا عزار شاہ پر شت جارے ترانے حل اتا دے ہیں عزار شاہ پر شت جارے ترانے حل اتا دے ہیں مولنگا دے زبانہ پر کسیدے مرتضانے تو سنجی ہو سارے بولو مولا تم رنگ لائے پچھلے پچھلے ہی بولو شاء اللہ تو سنجی دے رہا ہو سخی ابن سخی آیا علی دے گھر علی آیا اگر شاہ فرزتے جہرے پرانے ہر عطا دے ملگانے زبانہ تے کسیدے مرتضانے کابیدی ڈھہ دیوار گئی کابیدی ڈھہ دیوار گئی کابیدی ڈھہ دیوار گئی علی انجل ہو کے بھی ہی آیا آجل تہیرہ مولا تم رنگ لائے شاء اللہ تو سجی دے رہا ہو عباد اور شاد رہا مولا تم رنگ لائے یا علی شاء اللہ تو سجی ہو بھائی نیاز مولا دیوار گئی مرتضانے کابیدی ڈھہ دیوار گئی کابیدی ڈھہ دیوار گئی علی انجل ہو کے بھی ہی آیا آج تہیرہ رجب دی ہے سخی ابن سخی آ سخی ابن سخی بسم اللہ یا علی سخی ابن سخی آیا علی دے گھر علی آیا علی انجل ہو کے وی آیا ایک بڑی تہذیب ہے جو کوئی مہمان کسے میز بان دے بوئے تے بنجے تو اگو میز بان آ دے سات بسم اللہ جی آیا اے جی آیا اے میں کافی دے رنگج لکھے جناب نسو مامنا چاہنا ترائے دے ہارے آنے دا علی نبی دے اتنا تے نبی پیار پہ کر دیں جو میں پیار کریں دیا کریں دیا بزرگ انجل مطلب لاد ہی کر دیں تے پیار ہی کر دیں فرمائے دیں لہموں کا لہمی جتنے بولنوں دوں تو سیر مار چھوڑیں دیں لہموں کا لہمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی علی تیرا گوشت میرا گوشت تیری روحو میری روح تیرا خون میرا خون تیرا جسم میرا جسم توں میں میں توں آواز ہے قدرت ہے میرا حبیب آیا میرے گھر ہے تیرا لائی سارا اپنے نال میں اے دیا اکھی ویک اللہ پہ آدھا ہے رسول اکھی ویک این اللہ نہیں لگ دا ہاتھ ویک یاد اللہ نہیں لگ دا جی آیا کیفیت نیازہ حسین پوری توجہ نبی نے حسن کچھ ہوکے جا چہرہ میرے دا تکیا نبی نے حسن کچھ ہوکے جا چہرہ میرے دا تکیا تینوں اپنے مزارت لے مائے اللہ پاک تو منگے آ تینوں اپنے مزارت لے مائے اللہ پاک تو منگے آ میرا زورے کمر بھنکے میرا زورے کمر بھنکے میری جھولی چھ جی آیا عجد رجب دی ہے تکیا بھنے تکیا آیا بسم اللہ تُسا جید رہا آباد ارشاد رہا مولا تن مرنگلہ راضی بیٹھے ہو بھائی اور دوسرا قصیدہ سنوا چھونا مولا تے زہور دا تینوں نیند رہا ہی بیٹھی گھر لگا مانج سجا گئے چلو ٹھیک ہے ایک قصیدہ تارف کروانا چاہنا جو آج کہیں دی آمد آگے ہے جی آگے ہے جی سکری آگے ہے آگے ہے جی آگے ہے جی تکیا آگے ہے آگے آگے جی آگے جی تکیا آگے ہیں پچھ دے زمانہ کھیڑا بھلیا کعبے نے دس آیا آج پچھلے ہی بولو پچھلے موضہ تُن ننگل آئے شلح جیند رہا ہو آباد اور شاد رہا ہو آگے ہے جی آگے ہے جی سکھی آگے ہے آگے 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 سکھی آگے ہے پچھ دے زمانہ کیڑا بھلی آگے ہے کعبے نے دا سایا آج آگے آگے ہے اللہ دا مکان نور نور ہو گیا آہ فسق جی حالتہ تُو دور ہو گئے آج دا میرے مولا دا ظہور ہو گیا آہ کالندہ روماس بڑی مہربانی مولا اس خوشیدہ صدقہ تون خوشیہ نسوی فرما مولا تون رنگ لائے تہرہ رجاب علی دی ماہ خانہ کعبہ لے پاسے ٹرپئی ڈٹھا دروازہ باند نیازہ حسین ہر لفظ دے پوری توجہ دروازہ باندے تالہ لگوے ایک لحظہ نہیں رکی علی دی ماہ ایک لمحہ انتظار نہیں کیتا واپس قدم چاہے آوازہ قدرتہ جبریل جس مقصد واسطے میں گھر بنوایا ہوں او مقصد پورا نہیں پہ ہوں گا او ویک علی دی ماہ واپس پہ میں دی جبریل آیات جوڑ کہہ دے علی دی امت کدے پہ میں دے بی بی آدی جتھا نوں دروازہ باندے تالہ لگوے مہمان دے مزاج دے خلافے تالہ لگوے ہوئے تے مہمان بوئے تے کھلوے ہاتھ جوڑ کہہ دے بی بی نراز نہ ہو وہ میں پر مرے ساں تالہ ترٹ ویسی دروازہ کھل ویسی بی بی آدی ہے بشاک دے بھا میں ہون دروازے کھل لین تے بھا میں تالے ترٹن میری منشاہ ہو رو گئی جبریل آدے بی بی تُسا کے چاہ دے ہو علی دی اممہ جبریل دا مخاطبوں کے عدی غور نال سنو میں کیا چاہنیاں زوجہ امران دیا اچھا اچھا بینکا بے اہلینوں میں چاہمنا بی نی بینکا بے اہلینوں میں چاہمنا بی نی اوہ این نمہ دا نگمہ سونہ امنا بی نی نمہ دار بانے نیتا آمنا بی نی کمیون نمہ دار بانے نیتا آمنا بی نیتا آمنا بی نیتا آمنا بی نشکان بی بی آدی اے دار ہومن دے باوجود ساڑھے واسطے نمہ دار بنے اینہ کالی سرکار میں در غور کرو گا ساڑھا ایتھے خون پہ ابھی ٹیندہ ہے ایسا محنت پہ کرنے نیازہ حسین توجہ میں در رہے کہ میں آکھنا کے چانا بی بی آدی اے ساڑھے واسطے ایک دروازہ ہے لوگاں واسطے جیسا محنت پہ اتنا دی لوڑے تو ساڑھے واسطے دروازہ ہومن دے باوجود نمہ در بنے در نمہ ہووے قیامتہ کامن والیاں نسلہ نو پتہ لگے جو علی دی مادہ اے شانہ ہاتھ جوڑ کے آدھے میں اے پیغام ذات واجب تک پہنچائے نا جی توڑی اے منشاہ ہے جیبریل آتھ جوڑ کے آدھے مالک علی دی ماں پہ یادیے ساڑھے واسطے نمہ در بنے مالک فرمایا جیبریل تو ہٹ جا ہن میں جانا تے علی دی ماں جانے اللہ علی دی ماں دا مخاطب ہوگا کیا فرمائے دے نا تو آدھے شانہ واسطے میں دنیا بڑھائی ہے اے پوہ کے لی شاہ ہے آج دے دیا خود آئی ہے اللہ علی دی مادہ مخاطب ہوگا کیا دے تو آدھے شانہ واسطے میں دنیا بڑھائی ہے اے پوہ کے لی شاہ ہے آج دے دیا خود آئی ہے سارے آخہ زانے آنو لڑ دے واما سارے آخہ زانے آنو لڑ دے واما اے میں تو جو کوئی منگے کو جو ہور دے واما جی دے جاوے نال کعبہ چور دے واما اللہ باہم خائد بھائی پچھلے ہی رازی بیٹھے ہو بھائی انتہوںڈ نظر پیان دے ہو لیٹی اب آدھر شاد رہو رجب دے حوالے نال جشن دے حوالے نال دو قصیدے ہو گئے پڑھنا آج علی ہے چونکہ چھوٹا جائے شاہران لفظہ انو جوڑ توڑ کے تو انو قصیدہ اے وے کھو اگے ہیک کائی ہون جوڑی رال گئی ہے بھلا انہیں بھائی بھلا انہیں بھائی قصیدہ پہ پڑھنا جناب میں دس نے اس قصیدے جو جھوٹے امام کےڑھیں تے سچے امام کےڑھیں او میں امامہ دی وانڈ کی تھی بھائی بندہ بھلا نہ بھدا روے تے اے وی اگہ ناکھن بھائی سانتا دس یہی کہیں نائے ہے اجازت جناب او دس چھوڑا سلواتو جی پڑھو جو چکر کے کسیدہ سنو مام ہاتھ سلامت نہیں ہے ہاتھ سلامت نہیں ہے ہتھنم ہاتھ سلامت نہیں ہے ہاتھ سلامت نہیں ہے موسیقی 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 آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آئے 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 جوان سلام آرشاء اللہ علیہ وسلم علی جیہ کوئی نہیں کوئی نہیں دیچس مغول گول کے آئے آئے آئےؓ آئے 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 شعلجینTہم شکلانہ وغول کے اوں علی جیہ کوئی نہیں کوئی نہیں دیچس ایک مغول گول کے علی جیہ کوئی نہیں موسیقی 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 اب ہونے باس کرئیے ہیں بھائی کیسے لائے وہ آدھا پڑھ دی رہا ہو دھمی تائیں ہیں بھائی اچھا اس دا ایک شیر سنو تہران رجب دیرات سوہانی آگیا ہے امران دا جانی دوسرے جیو تہران رجب دیرات اے جڑی رات سجیشن پر مرن سوہانی آگیا ہے امران دا جانی ایک منظر یا دیوانا چانا اوہائی بھی بیماری میں جو باپس ہٹائی گئے نیازے حسین میں ہاتھ پہ جڑینا ہر بندہ توجہ کرے سر چاوے تہران رجب دیرات سوہانی آگیا ہے امران دا جانی منظر سوہانی آگیا ہے اوہائی بھی بیماری میں جو بزے دے گئے مگر اے صدی کا خصوصا نہ بھولائے گئے گیدے شہنا مالے اوہائی دار دیمائے دیسا سو زیادہ پہ ایک قصیدہ ہو رہی پڑ چھوڑ او قصیدہ حالات حاضرہ دا او تو نصر معاملہ چانہ جو ہر بندہ بے چین سمجھنے یا دی زمانے اندر چین کوئی نہیں قرار کوئی نہیں درد علام من ترنج غم من کہیں دا اج غم گسار کوئی نہیں سمجھنے یا دی زمانے اندر چین کوئی نہیں قرار کوئی نہیں غریب آہدہ امیر ہوں امیر آہدہ وزیر ہوں وزیر آہدہ جہنگیر ہوں رب دا شکر گزار کوئی نہیں سمجھنے یا دی زمانے اندر چین کوئی نہیں قرار کوئی نہیں اوہدہ زمانے بھرتے غریب تنگن اے بڑا عجیب جہ فلسفہن ہے غریب تنگن امیر بیمارن لطف نہیں لیا اوہ شدہ تنگے بال بچے ہو دے بھکھے انتے امیر جڑے اور دوائیاں تے لائی رکھتا پہ اگر یہ پیسے غریب نو دے ویا اوہ کدی بیمار نو ہو ویا اوہ کدی تنگ نو ہو ویا زمانے بھرتے غریب تنگن جہ کہیں تو منج کے ادھار منگن تسو دے نال سود تری دے منگن اور چپ ہو گئے ہو اینجوں دے یہ داب جمیش دی تھی زمانے بھرتے غریب تنگن جہ کہیں تو منج کے ادھار منگن تسو دے نال سود تری دے منگن جہ سود کوئی نہیں تا ادھار ہی کوئی نہیں سمجھنے یہاں دی زمانے اندر چین کوئی نہیں قرار کوئی نہیں اے چین تے اے قرار کی میں آسی میں دو ستنے جناب نو سنوانا چاہنا ناما جہاں کسیدہ سود یہاں کے بھئے پڑھ چھوڑو ہے اجازت بھئی اے چین تے سکون کی میں ملسی نیاز حسین پوری توجہ کی اللہ اللہ کریں گا تے چین آوے گا نبی نال دھریں گا تے چین آوے گا اب آدھر شادر سمجھ آ گئی نا بھائی شلجین درہ واللہ اللہ کریں گا تے چین آوے گا نبی نال دھریں گا تے چین آوے گا اللہ اللہ کریں گا تے چین آوے گا نبی نال دھریں گا تے چین آوے گا اللہ اللہ کریں گا تے چین آوے گا اللہ اللہ کریں گا تے چین آوے گا اللہ اللہ کریں گا تے چین آوے گا نیاز حسین ہاں بولا تے چھ نہیں شہرہ تے چھ نہیں کسے بھی جماعت دی حکومہ تے چھ نہیں اللہ منو پھڑیں گا تے چھینے آوے گا کیا بات ہے شاء اللہ جندہ رہا ہو آباد اور شاد رہا ہو مولا تنہوں رنگ لائے سارے بولو بھائی کوئی چینہ ہی آندا پہ ہے سارا جندہ رہا ہو اللہ اللہ کریں گا تے چینے آوے گا اللہ اللہ کریں گا تے چینے آوے گا دولا تے چھ نہیں شہرہ تے چھ نہیں کسی بھی جماعت دی حکومت چھنے اللہ من پھڑیں گا تے چائنے آوے گا ہاں ماتا میں چھوڑیں گا تے چائنے آوے گا کیا بات دمست کلندر 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 شلعہ جید رہا ہو اللہ من پھڑیں گا تے چائنے آوے گا ماتا میں چھوڑیں گا تے چائنے آوے گا ہک کام ہو ری چکر جی میں بندہ ڈاکٹر کو لویند ہے نا تے وہ دوا تجویز کریں گا دوا کھانی تے ہک پریز ہی کرنے ہک پریز تے ہک کلیا ہک نسخہ نیاز حسین پوری تاو جو جے عمل چکی تو ہی تاو چائن جانے تے حسین جانے کیڑا کلیا تے کیڑا پریز ہک یوں تے پریدہ تُ پارا چھوڑ دے مخی اچ زہن مخی اچھوڑ دے تینوں سارا پتہ کیڑا کیڑا چھوڑ ہے ساڑے رلے گولیں گا تے چائنے آوے بھائی اور آکے ہک کل اندر فقیرانہ ہک شیر اچھوڑ دے دل نال بولو سارے مکھ جانے گام آم ایلی 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 بولو ایلی دم 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 دل نال بولو سارے مکھ جانے گا جنہ جنہ تاندے کیتے کارو بہارو ایلی دے ملانگ بانگا جنہ کیتے اینہ نال سچا پیارو ایلی دے ملانگ بانگا شلہ جیندے رہو اب آدر شاہ سارے بولو حیدری ایلی دے ملانگ انہاں ملانگاں دی فریش ماماں ویسے تا لکھا ملانگیں جڑے ساڑے برے سغیل پاکستان دے ملانگ ایک دا نام شام سے دوسرے دا نام کلم دارے ایلی دے ملانگ ایک ملانگ مردہ زندہ کیتا ایک ملانگ سورج لہایا ایلی دے ملانگ اے ملانگی اے گرویشی اے فقیری مل دی کی تھویں بہوے جے پیر ایلی دے ملانگ پکر دی صاحب نو خیرہ پیتھو مل دی سیوان دے سائن تاج ولیاں دا پایا شماس نے پیرا نال مردہ جیو آیا شماس نے پیرا نال مردہ جیو آیا شماس نے پیرا نال مردہ جیو آیا مردہ جیو آ کے والے سیج کو لہایا سیج کو لہا کے والے ایو لوگ کو ڈسایا جنہ زندگی سیدہ تو دکتی واہا مارو ایلی دے ملانگ پانے گے چوکنتیں کھلو کنار مار مار ایلی دے ملانگ پانے گے مولا مولا اس قوم نو رنگ لا بانیان جلسہ دی مولا توفیقات جی ضافہ فرما مولا انہا دیاں دعائی مستجاب فرما انہا دیا ساری نوکری قبول و منظور فرما آمن والی مصیبت تو امان دے شیطان دے شرط تو محفوظ فرما مالک اللہ مریہ حسین حسین کر دے اٹھیوی علی علی کر دے اس جشن پاک دے صدقہ مولا دے ظہور دے صدقہ انہا دیاں ساری دعائی مستجاب فرما انہا دیاں ساری خطائی معاف فرما انہا دیا سارے مرہومین دے مغفرت فرما سوائے غم حسین دے ہر غم تو محفوظ فرما تیرے حضور تیرے دربار ساری لکھا دعائی دے ہکہ دعا سارے وارث دے جلزہور فرما ربنا تکبل منا اینا کانتا سمیل علیم و تب لینا اینا کانتا تواب الرحیم بجاہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین برحمت کا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فرج